آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیزورفرینیا شیزورفرینیا کیوں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے اس میں فیملی اسٹری جنینٹکس جو چیز فیملی میں اگر پہلے سے موجود ہے وہ آگے ٹرانسپر کرے گی یہ کتنا چانس ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ کے کسی بھائی بہن کو یا ایک پیرنٹ کو یہ چیز ہے تو یہ چیز اگر 10% چانس ہوتا ہے کہ ڈیویلپ کرے گی اگر ایک پیرنٹ کو ہے تو 13% چانس ہوگا ڈیویلپ کرنے کا اگر identical twins میں ہے تو 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ چیز پھیلے گی اور اگر دونوں پیرنٹس کو ہے تو 40% چانس ہوتا ہے کہ وہ چیز ڈیویلپ کر جائے گی environment تک کیا رول ہوتا ہے health condition environment بھی important role play کرتا ہے جیسا کہ لکھا ہو ہے کہ اگر virus 6 6 پوریر ہو جائے تو virus کیا کرتے ہیں یہ certain brain region کو attack کرتے ہیں باقی brain region کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ brain processes کو بھی alter کرتے ہیں یعنی کہ ان میں بھی کوئی تبدیلی لاتے ہیں cell کو kill نہیں کرتے لیکن ان میں تبدیلی آ جاتی ہے ان کی function میں ان کی process میں تبدیلی آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بعضوں کا dormit رہ جاتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتے ہیں لیکن یہ active نہیں رہتے اور بعد میں کبھی یہ جو ہیں وہ کئی سالوں بعد وہ display اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیرو transmitter کو بھی affect کرتے ہیں جنیرو transmitter brain میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی affect کرتے ہیں اس کے اور یہ physical abnormalities بھی cause کرتے ہیں birth complications ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ وائرس سے affect ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے toxins جو ہیں وہ اگر ان پر exposure ہو جائے انسان کا جیسا کہ gasoline paint لکھا ہوئے جیسا کہ جب fetal development ہو رہی ہوتی ہے تو اگر مدر کا اس طرح کے toxins کے ساتھ exposure ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ بھی یہ چیز جو ہے وہ اس کا تھوڑا بہت chance ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے social factors میں یا societal factors میں کیا ہوتا ہے کہ societal issues بھی بہت زکا جو ہوتے ہیں وہ street of india میں contribute کرتے ہیں develop کرنے میں کیسے کہ سب سے پہلے populated area میں جب لوگ رہتے ہیں وہ لوگ جو کہ populated metropolitan areas میں رہتے ہیں ان میں زیادہ research نے یہ show کیا تھا کہ وہ زیادہ ان میں street of india کے chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے برنسبت جو لوگ country میں رہتے ہیں rural areas میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں ظاہر ہے کہ population area میں competition بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنے سے وہ inferiority complexies اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں اور آپ کی ظاہر ہے کہ اس طرح کی disorders میں وہ زیادہ prevail کرتے ہیں ٹھیک ہے اب prenatal explorer جو ہے وہ hunger اگر hunger ہوگا اگر ایک کا prenatal یعنی کہ ابھی وہ development ہو رہی ہے ایک بچے کی ٹھیک ہے اس وقت اگر اس کو بھوک یا پھر hunger ایسی کو بھی famine ہوا ٹھیک ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ first three months میں اگر یہ چیز mother experience کرتی ہے تو چانس ہوتا ہے کہ شیزوفینیا develop کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے family environment جیسا کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ inappropriate latitude ہوتا ہے ایسی family میں رہنا جہاں پر stress بہت زیادہ ہو ابیوز ہو ٹراما ہو اس طرح کے گھروں کے جو بچے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ develop کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ شیزوفینیا جوتا ہے یہ pregnancy اور birth complications جو ہیں ان میں اس میں بھی complications ہو تو پھر شیزوفینیا جو ہے وہ prevail کرتا ہے neuro chemicals میں لکھا ہے کہ جو ڈوپامین ہے اس کا level اگر زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ disorder ہوتا ہے اس کے علاوہ brain کے جو ventricles ہوتے ہیں اگر ہم نیٹ پر دیکھیں تو brain کے اندر کچھ ventricles ہوتے ہیں بعض وقت وہ ventricles ہوتے ہیں وہ enlarge ہو جاتے ہیں یا اس میں سے tissue لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی شیزوفینیا ہوتا ہے یعنی کہ structural abnormalities ہوتی ہیں brain کے areas کے اندر بھی شیزیویویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو